چلیے دوستو آج ہم بھارت کے بہت پھیما سو کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جس کا نام گھر کی لچمی بیٹیاں جی ٹی وی پر آنے والا ایک دھارہ باہک فیملی سو ہے اس سو کی شروع چھبیت ستمبر دوہزار چھے کو گئی تھی اس میں کل پانسو پنچانبے ایپسوٹ ہیں اس سو کو ستائی سگت دوہزار نو میں بند کر دیا گیا اس سو کو کریٹیو آئی لیمٹیڈ پوڈکسن ہاؤس نے بنایا ہے اسے راجہ ساہی نے ڈائریکٹ کیا ہے چلیے اب آتے ہیں ہم اس سو کی کہانی پر اس سو کی کہانی سورکانت کرو دیا اور اس کی فیملی کے ارد گرد گھومتی ہے سورکانت کی چار بیٹیاں سرسپتی گوری درگا اور لچمی ہیں سورکانت چاہتا تھا کہ اس کے گھر ایک بیٹا ہو لیکن اس کی بی بی اسے بیٹا نہیں دے پاتی ہے اس لیے سورکانت بیٹے کی چاہے میں مونکہ سے سادھی کل لیتا ہے مونکہ سے سورکانت کو ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام یبراج ہوتا ہے یبراج کی جنم کے بعد سورکانت اپنی پتنی اور بیٹیوں کو گھر سے نکال دیتا ہے سورکانت کی گھر سے نکالنے کے بعد اس کی بیٹیاں سرسپتی گوری درگا اور لچمی کے سنگھرس کے بارے میں اور لڑکا اور لڑکیوں کے بھید بھاو کو اس سو میں دکھایا گیا ہے اب آتے ہیں اس سو کی اسٹوری کارٹ میں اسٹوری کارٹ کی بات کریں تو یتن کیریگر نے سورکانت گھر ودیہ کا رول کیا ہے چھتی جوگ نے سرسپتی کا رول کیا ہے اسمرتی موہن نے درگا کا رول کیا ہے تینہ باچپے ہی نے لچمی کا رول کیا ہے نیتا سیٹی نے گوری کا رول کیا ہے اور رومت راج نے یبراج کا رول کیا ہے آڈینس کی بات کریں تو آڈینس نے گھر کی لچمی بیٹیوں ایپسوٹ کو خوب پسند کیا ہے آج بھی اس کے ایپسوٹوں کو فیس بک، انسٹا، یوٹیوب میں دیکھنا پسند کرتے ہیں اگر آپ لوگ اس سو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جی ٹی بی میں اسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہا ہی ہے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں موسیقی